السلام علیکم و رحمت اللہ امید ہے کہ آپ سب خیرحافیل سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنی حیدر آبادی مزیدار سی رشکی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے ٹیمانٹر چنے کی دال تو چرے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے چنے کی دال بھگا کے رکھی تھی 3 سے 4 گھنڈے کے لیے اب میں اس کو بوائل کرنے کے لیے چڑھاؤں گی اور میں نے یہ ٹیمانٹر لیے ہیں آدھے کلوں کے قریب اس کو میں ایک گلاس پانی کے ساتھ اس کو بوائل کرنے الگ سی دیکچی میں چڑھاؤں گی جب تک دونوں بوائل ہو رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں آنگے کا پروسیجن یہ ٹیمانٹر ہمارے تقریباً بوائل ہو چکے ہیں ہم میں ان کو میش کر رہی ہوں اچھی طرح سے اور ہماری چنے کی دال بھی اچھی طرح سے ہی دل چکی ہے چنے تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کا مسالہ بنانے کی تیاری کرتے ہیں ایک کڑھائی میں میں نے ایک ادھر میڈیم سائز کی پیاس لی ہے اور آدھا کپ میں نے اس میں آئل لیا ہے اب میں اس کو ہلکا سا لائٹ پنگ ہونے تک پرائی کروں گی ہنس کے ذائقہ اس میں میں نے نمک دالا ہے اور پانچ سے چھ ادھر میں نے بارتیان کی بھول اس میں ایٹ کروں گی تاکہ اس کے آئل میں اچھی طرح سے خوشبو آ جائے اب اس میں میں ایک چمچ لال میچی پورٹر ایک چمچ ہلڈی اور ایک چمچ ادھر دیسن کا پیس میں اس میں ڈال کے اچھی طرح سے بھونائی کروں گی اچھی طرح سے اب یہ بھونائی ہو چکی ہے اب میں نے جو ٹیماتر دھلا کے رکھے تھے وہ میں اس میں ایٹ کروں گی تین سے چار منٹ میں اچھی طرح سے اس کی بھونائی کروں گی اچھی طرح سے اب اس کی بھونائی ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈکنا ڈک کے تین سے چار منٹ تک پگاؤں گی تاکہ اس کا اوائل اوپر آ جائے یہ دیکھیں یہ اس کا اوائل اوپر آ چکا ہے دیماتر کے مسالے نے اوائل چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں چنے کی دارے ایک کروں گی جو ہم نے بوائل کر کے رکھی دی اس کو بھی میں تقریباً تین سے چار منٹ تک اس کی بھونائی کر کے اس میں میں نے تھوڑا چاہ لیمن جوز ایٹ کیا ہے دو سے تین منٹ اس کی بھونائی کر کے اس کو میں دم پر رکھ دوں گی تاکہ ہمارا اوائل اچھی طرح سے اوپر آ جائے یہ دیکھیں ہمارا اس کا اوائل پورا اوپر آ چکا ہے اور اوائل اوپر آ چکا ہے تمارٹو چھنے کی دالتی گریبی اچھی طرح سے پک چکی ہے اور تھوڑی سی مجھے یہ ہارٹ لگ رہی ہے تو میں اس میں آدھا گلاس پانی ایٹ کروں گی تاکہ یہ ہمارا سالین کی فارم میں آ جائے اب اس میں میں نیر موٹی والی ہری میچے لی ہیں چار سے پانچ ادت اور تھوڑا سا ہارا دھنیا لیا ہے اور میں اس کو دن پر رکھ دوں گی تاکہ اس کا اچھی سے اس کا سب کا فریور اور خوشبو ایک ساتھ آ جائے ماشاءاللہ ہمارا یہ سالن تیار ہو چکا ہے اس کو میں آپ کو سرف کر کے بھی بتاؤں گی اس کو کس طرح سے کھایا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی آپ کو ضرور ٹرائے کریئے گا تو چلیں اس کو اپڈیش آف کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کس طرح سے سرف کیا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح یہ چھپوائل رائس ہے اور میں نے اس کے ساتھ ہریمچھی فرائی کری ہے پاپر ہے اور فرائی گوش ہے یہ ہمارے ہیدرابادی اس میں سپس اس طرح سے کھایا جاتا ہے آپ لوگی ضرور ٹرائے کریے گا اور کمیٹ پر مجھے ضرور بتائیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ